ہیلو دوستو میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفند ٹی وی دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اہم اور دلچسپ معنیمات لے کر آیا ہوں دوستو ہسٹریز آف ڈیفرن سٹیز میں میں آج آپ کو بغداد کے تاریخی حقائق سے آگاہ کروں گا دوستو انہی تاریخی حقائق کو جاننے سے پہلے آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو بغداد مغربی ایشیا میں موجود عراق کا دلالخلافہ ہیں اور عربوں کی دنیا میں کائرہ کے بعد بغداد سب سے بڑا شہر ہیں دوستو بغداد دریائے دجلہ پر واقعہ ہیں اور دریائے دجلہ کی دو بڑی شاخر منقسم ہو کر اس کی جنوب اور شمال میں بہتی ہیں دوستو بغداد کو اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابول جعفر المنصور نے اس کو نئے سیرے سے تعمیر کیا تھا اور اس شہر کو دائرے کی شکل میں تعمیر کیا تھا دوستو خلیفہ المنصور نے اس شہر کو کئی وجوہات کی بنیاد پر اس کو قائم کیا تھا دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر دو بڑی بریازموں یعنی یورپ اور ایشیا کے سرد پر موجود تھا یعنی کہ وہاں پہ واقعہ تھا اور دونوں بریازموں کے بڑی بڑی تجارت راستے اس شہر سے ہو کر گزرتی تھی دوستو دوسری بڑی یہ وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے ارگر دریائے دجلہ کی مزید شاخن منقسم ہو کر یہاں پہ ارگر پہتے تھی دوستو تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر سپیٹی جی کے لحاظ سے بہت اہمیات کا حامل تھا دوستو انہی وجہات کی بنیاد پر عباسی خلیفہ ابو الجافر علمصور نے اس کو تعمیر اور قائم کرنے کا پیسلہ کیا دوستو بغداد سے تقریباً پائنسو برس تک عباسیوں نے دنیا کی مختلف کونوں پر حکومت کی دوستو بغداد ازل سے ہی سائنس علمیتی فلسفہ اور دیگر علوم و فنون کا مرکز رہا ہے دوستو نوی صدی عیسوی کے وسط میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بغداد میں موجود تھی دوستو تاریخ میں اس یونیورسٹی کو بیت الحکمہ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس یونیورسٹی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے کام کیا اور اس یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کے کتابوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا جس میں بیشتر کتابوں کا ترجمہ عربی میں ہی کیا گیا دوستو اس کے علاوہ بغداد میں بہت سارے خلقہ اور دیگر بات میں آنے والی سلطان کی حکمرانوں نے یہاں پر بڑی بڑی مدرسے مسجدیں اور اور بھی ایسے علوم فنون کے لحاظ سے درسگائے بنائیں جس کے اثار آج بھی ملتے ہیں دوستو ثقافت کی بات کرے تو بغداد میں مختلف نسل کے لوگ رہتے ہیں جس میں عربوں کی علاوہ ترک کرد ایرانی آرمینیائی اور یزیدی نسل کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں دوستو بغداد تاریخی لیاست سے بہت سارے ریاستوں کا ہی سراہ ہے جس میں آل سلجوکی ریاست، ایرانی ریاست، پرشین ریاست، حمدانی ریاست، صفی ریاست، منگول ریاست اور عثمانی ریاست دوستو بغداد کی تاریخ میں ریاستوں کا سب سے سیاترین دور حکومت منگول ہو گاتا دوستو حلاکو خان نے آتی ہی شہر کے سارے امارتوں کو کنڈرات میں بدل دیا وہاں کے لوگوں کو آگ لگا دیا اور دریائے دجلہ خون کا منظر پیش کرنے لگا دوستو مسجد درزگائیں اور کتب خان میں موجود سارے کتابوں کو آگ لگا دیا گیا اور اس کو منصمار کر دیا گیا اور دوستو حلاکو خان نے ایک بڑی سطح پر بہت بڑی طبائی اور قتل و غارت پہ جائی تھی اور دوستو یوں اس بڑے سے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کچھ ہی لمحے لگے دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد بغداد برطانوی حکومت کے ہاتھ میں چل گیا اور پھر سن 1931 عیسوی میں اس کو عراقی سلطنت کا دار و خلافہ بنایا گیا جو آج بھی برقرار ہے دوستو اگر آپ کو بغداد کی تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولی تب تک کہ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حابث